بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتصار سے ذکر فرمایا قیام امن کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے ہیں اس تعلق سے مزید کوئی تفصیل آپ ناظرین کے خدمت میں پیش کرنایا ایک تو جھلک ملیر صاحب نے بتائی دی ہے اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ عالمی طور پر جو جنگ کے بادل من لا رہے ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بہن لقوامی طور پر تمام مذہب اور تمام ملکوں کے سربراہان کو آپ نے خطوط لکھے جس میں آپ نے توجہ دلائیے چنانچہ دیکھے پو بینیڈکٹ کو آپ نے خط لکھا تھا اسرائیل کے وزیراعظم کو آپ نے خط لکھا صدر اسلامی جمہوریہ ایران کے نام آپ نے خط لکھا صدر ریاستہ اے متحدہ امریکہ کے نام آپ نے خط لکھا وزیراعظم کینیڈا کے نام خادم اہرمین شریف شریفین سعودی عرب عوامی جمہوریہ چین کے وزیراعظم وزیراعظم برطانیہ جرمنیکی چانسلر صدر جمہوریہ فرانس ملکہ برطانیہ صدر روسی فیڈریشن وغیرہ ان سب کو یہ توجہ دلائی ہے کہ اب وہ دنیا ایک جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے اگر آپ لوگ اب بھی اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ دنیا ایک تباہی کے گھڑے کے پر گرنے والی ہے چنانچہ آپ نے اس طرف توجہ دلاتے یہ فرمایا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ نے یہ جیسا کہ مل صاحب نے ذکر کیا کہ واشنگٹن کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی یا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں باقی دنیا کے قریباً بڑے بڑے ممالک کی پارلیمنٹ میں آپ نے بھی بیان دیئے چاہے وہ جرمنی ہو یا دوسری جو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ لا اقراحہ فی الدین قرآن مجید کا یہ اصول ہے جو بھی جہاں پر بھی حکومت قائم ہو اس کو یہ چاہیے کہ مذہب میں مداخلت نہ کرے اپنے دنیاوی طور پر جو وسائل ہو سکتے ہیں ان کے مطابق کو کام کرے بے شر لیکن مذہب میں کوئی جبر نہیں کرنا چاہیے جو جو یقیدہ چاہے اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ یامرکمن تعدل امانات الہ آلہ و اذا حکم تم بین الناسے انتاکمو بالعدلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آج کل جمہوریت کا بھی دور ہے ووٹ دینا ہے تو ایسے شخص کو منتخب کرو جو واقعی قوم کے خدمت کرنے والا ہو جو اہل ہیں ان کو ان کا انتخاب کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ وہ اذا حکم تم بین الناسے جب لوگوں میں حکومت کرو یا فیصلے کرو انتاکمو بالعدل عدل و انصاف کو قائم کرو ہمیشہ فساد وہیں برپا ہوتا ہے جب عدل و انصاف کو انصاف چھوڑ دیتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا یہ بھی حکم ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں میں صلاح ہو جائے اگر ایک فریق جو ہے وہ زیادتی اختیار کرتا ہے تو تمام قوم مل کر اس زیادتی کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ اگر اصول مقرر کر لیا جائے جیسا کہ قرآن مجید کا حکم ہے صورت الحجرات میں تو یہ امن دنیا میں قائم ہو سکتا ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ذات پاتھ اونچ نیچ رنگ و نسل اس کے سب بھید بھاو مٹا دینے چاہیے اور چنانچہ قرآن مجید کی صورت حجرات ہی کی آیت آپ نے بیان کی کہ ہم نے مرد اور عورت سے انسان کو پیدا کیا ہے کوئی درمیان میں کسی کو کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے یہاں تک کہ ان اکرامکم انداللہ اتقاکم اور یہی چیز ہم نے فرمایا کہ عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اسی طرح سے مذہبی رواداری کو قائم کرنا بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا لائق رہا فی دین ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا قلی الحقو می ربکم فمن شعف الیومین ومن شعف الیقفور یہ اللہ کا حق اور حقیقی تعلیم ہے چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو زبردستی کسی پر نہیں کرنی ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہ تمام تعلیمات کھول کر بیان کر دی کہ دیکھو ایک ملک دوسرے ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے تو ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھو تو امن کی راہ یہی ہے جیسا کہ منیر صاحب نے ذکر کیا آپ کی بڑی مارکت الارا جو ہے وہ کتاب تصنیف ہو چکی ہے جس میں آپ کے تمام بیانات شائع ہو چکے ہیں pathway to the peace یہ world crisis and pathway to the peace اس کا اردو ترجمہ بھی عالمی بہران اور امن کی راہ یہ شائع ہو چکا ہے ہمارے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ انگلیش کی کتاب بھی مہیا ہو سکتی ہے اور اردو کی مہیا ہو سکتی ہے دنیا کے اور زبانوں میں بھی چھپی ہیں تو جس کو ضرورت ہے وہ اس کتاب کو منگوا کر مطالعہ کر سکتا ہے اللہ کرے کہ اس زمانے میں ہمارے پیارے امام امن کی جس راہ کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور اس کے نتیجے میں دنیا میں امن بحال ہو لیکن خدای تقدیر تو بہرحال پوری ہونی ہے مج黙 ڈیرین زمانوں میں بحالت ہے موسیقی